السلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ لوگوں کا امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں جس میں ٹپس این ٹریکس کے بجائے صوفہ کلیننگ کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ صوفہ کی صفائی ہم جلدی سے کیسے کر سکتے ہیں اس کے فارم کی صفائی کس طریقے سے کی جائے کہ جو یہ جلدی سوک بھی جائے اور ہم لوگوں کو زیادہ دیر بھی نہ لگے تو لیٹس ٹارٹ اپ ویڈیو میں اس کے لیے جو ہے ایک فرائنگ پین کا ڈھکن یوز کروں گے اور فرائنگ پین کے ڈھکن سے ہی ہمارے سارے صوفے کی اچھے سے صفائی ہو جائے گی آپ اس پہ نشانات دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ نشانات ہوئے ہیں کیونکہ اس پہ بچے اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس وجہ سے اس پہ نشان پڑ جاتے ہیں لیکن ہم ایک فرائنگ پین کے ڈھکن کی مدد سے اس کو بہت اچھے سے صاف کر سکتے ہیں تو جو چیزیں اس کے لیے چاہیے ہوں گی وہ ہے ایک فرائنگ پین کا ڈھکن ایک تولیا اور ایک دیکچی میں پانی بھرا ہوئے میں نے اور یہ تین چیزیں اس کے لیے چاہیے ہوں گی وینیگر، سرکہ، تھوڑا سا سرف اور بیکنگ سوڈا، میٹھا سوڈا جسے کہا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے پانی میں میں ڈال رہی ہوں سرکہ سرکہ جو ہوتا ہے انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز رکھتا ہے سب جانتے ہیں کہ سب سے بیسٹ کلیننگ ایجنٹ ہے گھر کی کاموں کے لیے اور اس کو جب ہم یوز کر لیتے ہیں اپنی بہت ساری چیزوں کے لیے تو یہ صحت کے لیے بھی کوئی نقصان دے نہیں ہوتا اور جو بیکنگ سوڈا ہوتا ہے میٹھا سوڈا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اچھی سمیل پیدا کرتا ہے بوری سمیل کو ختم کرتا ہے یہ بھی انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز رکھتا ہے اور سرف جو ہوتا ہے وہ یقینا کلیننگ میں ہیلپ کرے گا تو ان بس تین چیزوں کو آپ نے ملا لینا ہے اور جب یہ آپ ملا لیں گے تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا ٹاول جو ہے اس میں کس طریقے سے ڈپ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے ہم لوگ سارے کشن وغیرہ سوفے کے ریموف کر دیں گے سارے کشن ہٹا کے سائٹ پہ رکھ دیں گے اور سوفے میں سے ڈسٹ بھی ایک کپڑے سے ایکسٹر ڈسٹ آپ جھاڑ لیں اور بس اس کے بعد آپ نے اپنا یہ جو ٹاول ہے ایکسٹر جو صاف ٹاول آپ نے چھوٹا لیا ہے اپنے ڈھکن کے حساب سے جو دیکچی کا ڈھکن یا فرائن پین کا ڈھکن آپ یوز کر رہے ہیں صفائی کے لیے اس کے حساب سے آپ نے لینا ہے سائز کا دیئے ٹاول لینا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے اس سارے لیکوڈ میں ڈپ کر کے اس کو اچھی طریقے سے نچوڑ لینا ہے کیونکہ نچوڑیں گے نہیں تو اس میں پانی رہ جائے گا اور جب اس میں پانی رہ جائے گا تو پھر سوفے پہ بھی زیادہ پانی رہ جائے گا تو پھر وہ بعد میں سوکھنا مشکل ہوتا ہے تو ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم نے یہ سوکھا سوکھا اتنا نچوڑ لینا ہے کہ یہ سوکھا سوکھا ہو جائے اور زیادہ گیلہ محسوس ہی نہ ہو اور اس میں سارا جو سرف اور ساری چیزیں وغیرے ہیں وہ اس میں جذب ہو چکی ہوں تو بس اس سے اب ہم لوگ کلیننگ سٹارٹ کریں گے اس موقع پر آپ ادھر دوری بھی باندھ سکتے ہیں اس کے اوپر تاکہ گریپ اور اچھی ہو جائے لیکن میں نے نہیں باندھی تھی میں اپنے ہاتھوں سے گریپ اچھی کرنے کی کوشش کروں گی لیکن آپ جو لوگ اس پر دوری اوپر سے باندھنا چاہے وہ اور اچھے سے ان کا کام حسان ہو جائے گا وہ اس کو ضرور باندھیں تو بس ہے میں اپنے صوفے پر یہ ہلکے ہلکے سے پھیروں گے اور جتنے بھی داگ دھبے ہیں ان پر ذرا زور سے رگڑائی کروں گی اور جب آپ اس کو ہلکہ ہلکہ مارنا شروع کریں گے اسی وقت یہ جو ہے نا اس کی سمیل سے یہ اس کے سارے داگ دھبے کلین ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کی صوفے کی بیک سائٹ پہ اور اس کی منڈیر پہ بھی آپ نے ضرور ماننا ہے اس کو بھولا نہیں ہے اور جب آپ یہ کر لیں تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ صوفہ کے اس طریقے سے مطلب دس منٹ کے اندر اندر صوفہ کتنا اچھا ہو جائے گا اور دیکھیں ساری دس جو ہوگی وہ اس تولیہ کے اوپر لگ جائے گی اور صوفہ مزے کی بات ہے کہ بہت زیادہ گیلا بھی نہیں ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے سیکنڈ سٹیپ پر آپ نے آنا ہے ایک سوکھا تولیہ لینا ہے اسی ڈھککن کے سائز کا اور اس کو اسی طرح اس میں لپیٹ دینا ہے اور اس موقع پر بھی اگر آپ چاہیں تو ایک ڈوری پر سے بان سکتے ہیں اس کے اوپر نوٹ بان سکتے ہیں یا ڈوری بان سکتے ہیں برحال میں اس کو ایسے ہی یہ سوکھا تولیہ ہے چاہیں تو اس پر ہلکا سادہ پانی سپرنکل کریں لیکن پانی جتنا کم سے کم لگے اتنا اچھا ہے اس سے ہمارا صوفہ کا فارم سوکھنا بہت آسان ہو جائے گا جب میں نے یہ سارا صوفہ پر مار لیا تھا یہ سارا تو بلکل صوفہ کلین ہو گئے تھے اس سارا ان کا پانی اور جو سر وغیرہ تھا اس سب نکل گیا تھا اور اس نیلے تولیہ پر لگ گیا تھا یہ دیکھیں اس کا سارا گن وغیرہ جو بھی صاف ہوئے وہ اس تولیہ پر لگا ہوئے تو اب میرے صوفے بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو گئے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتی ہوں پھر نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں اور تب تک کے لئے اللہ حافظ